سن فیسٹیول کے چوتھے روز غدہ گاڑی ریس میں لیاری کے لوگوں کی دلچسپی اور ریس کی تیاریوں کا انتظام دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کھیل سے یہاں کے لوگوں کو کتنا لگاؤ ہے ویسے ٹھہرے بات اگر لیاری کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ علاقے کا روایتی محضب بھی شامل کر لیا جائے پچاس غدہ گاڑیوں کو اقتدامے پانچ پانچ کر کے دوڑایا گیا ہر ریس میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والوں کو اگلے محضب کے لیے چنا گیا آخری محضب میں آٹھ گدہ گاڑیوں میں مقابلہ ہوا یہاں اسپورٹسمن سپریٹ بھی خوب نظر آئی ہر ایک دوسرے کو زیادہ طاقتور سمجھ رہا تھا اپنا طرف سے تو بہت کوشی کرتے ہیں جدو جد کرتے ہیں کہ کریں ہم لوگ سب سے آگے ہو جائیں مگر نصیب ساتھ دے گا تم لوگ نکر جائیں گے نصیب ساتھ نہیں تم لوگ پیچھے لٹک جائیں گے مقابلہ اتل بیلا اور اس کے جوکی بادشاہ کے نام ہوا ریس میں شائقین کی تعداد کا ذکر کریں تو پہلے نمبر پر پولیس والے تھے جو ریس کی سیکیورٹی پر معمول تھے دوسرے نمبر پر صحافی رہے جو ایونٹ کی کوریج کے لیے آئے تھے مختصر یہ کہ شائقین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی کیامرمن کامیل یوسف کے ساتھ ریاض اینڈی دنیا نیو سرائے